کہ جس کے پاس یوریا ڈی اے پی رکھاؤ اور وہ دینا رہا ہو تو ہمیں بتائیں ہم اپنا جلہ پر دان بیٹھیں گے ہم اپنا بلوک پر دان بیٹھیں گے اور اٹھا کے لے جائیں گے بینہ پیسے کے بانٹیں گے لوگوں کو کہیں کہ اٹھا کے لے جاؤ اس کو کبھی پھر کہیں بتائیں نتب مقدمہ درج میرے پر کر لینا جو بانتا ہے ڈکیٹی تھا ساتھیو نمشکار ساتھیو آج کل یوریا کی اور ڈی اے پی کی بہت بھاری کمی چل رہی ہے ڈی اے پی تو ملے نہیں رہا ہے اور فصل بجائی کا ٹائم ہے سبجی کا آلو کا گہوں کا سرسوں کا یہ سب ابھی بجائی ہو رہا ہے اور جب ہمیں کھادگی جرور تو ہوتی ہے تب کھادگی سورٹج میرے کو یہ لگتا ہے کہ جان پوچھ کر کی جاتی ہے ورنہ کئی سال سے سسٹم چل رہا ہے کوئی فیکٹیوں میں کھاد پڑھنا بند تھوڑی ہو گیا اور اگر بند ہو گیا تو پھر باہر سے مگا لو جب یہ باہر سے کہ ہم گا سکتے ہیں باہر سے مکہ مگا سکتے ہیں خاد نہیں مگا سکتے گیا باہر سے مگا رہنا چاہیے اگر نہیں ہے تو یہاں پہ تو یہ کمی میرے کوئی لگتا ہے کہ جان پوچھ کے پیدا کی جاتی ہے اور دوسرا خاد کے ساتھ جو دیتے بھی ہیں وہ سلفر لگا کے وہ کوئی دبائی لگا کے ایسے مطلب بلیک میر کرتے ہیں تو یہ بلکل انیائے اور سرکار بلکل آنکھیں مندے بیٹھے ہیں جسے سرکار نام کی کوئی چیز نہیں اور بینہ آدھیکاریوں کی ملی وقت کے نہیں ہے آدھیکاریوں کی ناک کے نیچھے تو بھی کرا ہے سارا کچھ جو بھی کئی تو فیکٹری والے جو ہے وہ ڈیلر کو ہی سلفر لگا کے دیتے ہیں یا کوئی دبائی لگا کے دیتے ہیں اگر آپ کو ڈی اے کی چاہیے یہ بھی لنا پڑے گا ہمارے سے اور ڈیلر آگے لوگوں کو ایسی اس طرح سے دیتا ہے تو سرکار کو روکنا چاہیے سرکار کا اس پر کوئی دھیان نہیں ہے اور دوسرا ان سے جو ہے وہ اگری کلچر والے ملے ہوئی ہیں جانگے بلک کرواتے ہیں جو کھاد رکھا ہے اندر اور یہ کہتے ہیں ہمارا سارا بھی گیا اور کوئی جو ہے اس کی جانچ پرطال نہیں ہے تو ساتھیوں میں چیتاونی دینا چاہتا ہوں سرکار کو اور اگری کلچر کے اڈکاریوں کو کہ یہ بدمسی ایک درہ سے اور ہماری لوٹ ہے یہ کسی حال چلنے نہیں جائے گی اور کبھی ہمیں یہ کرنا پڑے کہ جس کے پاس یوریا ڈی اے پی رکھاؤ اور وہ دینا رہا ہو وہ دینا رہا ہو تو ہمیں بتائیں ہم اپنا جلہ پردان پہ جائیں گے ہم اپنا بلوک پردان پہ جائیں گے اور اٹھا کے لے جائیں گے بینہ پیسے کے بانٹیں گے لوگوں کو کہیں کہ اٹھا کے لے جاؤ اس کو کبھی پھر کہیں بتائیں نتم مقدمہ درج میرے پر کر لینا جو بانتا ہے ڈکیٹی تھا گنڈا کردی نہیں چلے گی ہے گنڈا کردی پر لگاؤں لگانے کے لیے جنتہ کو جاگریوں کو ہونا پڑے گا میں سب ہی کسان بھائیوں سے بینٹی کروں گا کہ جس کے پاس بھی ڈی اے پی ہے اور وہ نہیں بیچ رہا ہے یا تو سنابت سے بیچ دے اٹھوا دے کسان لوگوں کو اور اگر گنڈا کردی کرتا ہے اس کو بلیک کرتا ہے اس کو کچھ اور طرح سے کسی بدنیت سے اس کو رکا ہوا ہے یا کسی دوسرے سٹیٹ میں بھیج رہے ہیں تو پھر ہمیں کوئی نوے قدم اٹھانا پڑے گا اور پھر اس کی جمعوار سرکار ہوگی پھر ہمارے پہ لاتھییں چلیں گی پھر ہمارے پہ مقدمے بنیں گے اس کی جمعوار سرکار ہوگی ہم تو بھوکت لیں گے جو کچھ ہوگا لیکن ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑے گا کہ بینہ پیسے کو اٹھوائیں گے لوگوں کو تو اس لئے میری کتاب نہیں ہے اس میں پرنچ صدار کریں دھنیے بھائی